نیس پی سولوسن میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں رفیق آج کے از ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں مائیروس پار cola 2019 کے انترگرد ہوم ٹیپ میں آنے والے کلیپ pard اوپسن کے بارے میں تو چلیے ٹپک ٹوپک کو شروع کرتے ہیں ہم ایمی سوڈ کو جو ہی اوپن کریں گے ہمارے سامنے اس طرح سے ایم ایس وڈ کا سکرین اوپن ہو جائے گا جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب جو ہی ہم اسکین کو اوپن کریں گے اس میں سب سے پہلا آفشن ہے فائل فائل کے بعد جو دوسرا آفشن ہے ہوم جیسے یہ ٹیپ بار میں فائل ہوم ان سے یہ سارے ٹیپ ہیں ہم ہوم ٹیپ کے انترگرد جو سکھیں گے ریبن بار میں یہ کلی بورڈ ریبن کے بارے میں کلی بورڈ ریبن میں سب سے پہلا ہے کر کوپی پیج اور فورمیٹ پینٹر تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اپنے پیج پہ کچھ ٹیپ کریں گے یا اگر کچھ فائل میں آپ نے فورمیٹنگ کر کے سیپ کر کے رکھا ہے تو اس فائل کو بھی اوپن کر سکتے ہیں تو چلیے ہم نے جو فورمیٹنگ کر کے رکھا ہے ہم اسی فائل کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے یہ فائل ہے میرا ہم نے اسے میں فورمیٹنگ کر کے رکھا ہے تو یہ فائل کو ہم جو ہی اوپن کیے تو اس طرح سے ہمارے سامنے جو بھی ہم نے ٹائپ کر کے رکھا تھا وہ آ گیا اب اس میں سب سے پہلا سیکھتے ہیں cut دیکھیں cut سے کیا ہوتا ہے جس بھی text یا پھر object کو select کریں گے وہ کیا ہو جائے cut ہو جائے گا یعنی cut ہونے کے بعد وہ جگہ کھالی ہو جاتا ہے تو جیسے ہم کو یہ کیا کرنا ہے یہ nsp solution ہے اس کو cut کرنا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے select کریں گے اب کیا کرنا ہے clipboard option میں آئیں گے تو یہاں پر سب سے پہلا cut دیکھیں cut یوں کیے تو کیا ہو گیا وہ جگہ کھالی ہو گیا اب دوسرا option ہے cut یا copy کیے ہوئے text یا object کو دوسری جگہ پیش کر سکتے ہیں چلیے ہم انٹر بٹم پریسر کے نیچے آ جاتے ہیں جیسے ہم کو یہاں لینا ہے جس کو ابھی ہم نے cut کیا تو کیا لکھا ہوا تھا اس میں nsp solution تھا اس کو ہم نے cut کر لیا اب اس جگہ پیش کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پیش میں click کریں گے دیکھیں وہ یہاں آ گیا اب دوسرا اسی میں ہے copy copy سے کیا ہوتا ہے جو بھی text object کو select cut کے ہم copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد وہ جگہ کھالی نہیں ہوتا ہے تو چلیے nsp solution کو ہم select کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں دیکھیں جگہ کھالی ہوا نہیں ہوا کہاں اس کو paste کرنا ہے اسی کے اوپر تو یہاں ہم click کر دیں گے اور یہاں سے ہم paste کر دیں گے دیکھیں وہ آ گیا تو یہ ہوتا ہے click board میں cut copy اور paste کا کام اب paste میں جنہی جائیں گے ایک ہے paste special دیکھ سکتے ہیں paste special کا کام ہوتا ہے جیسے دیکھیں یہ میرا ٹیکس ہے اگر ہم اس کو paste کرتے ہیں یا directly paste ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ change کر سکتے ہیں اب اس ہی میں ہم جائیں گے paste special میں تو paste special میں ہم سب سے پہلے ہم کیا کرنا ہے جس ٹیکس کو یا object کو copy کرنا ہو یعنی paste special کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے select کر لیں گی پھر کیا کرنا ہے copy کر لینا ہے paste میں جانے کے بعد paste special میں جائیں گی تو اس طرح سے paste special کا جو dialogue box ہے وہ ہمارے سامنے open open کے آج آئے گا اس میں سب سے پہلا option ہے microsoft word document object اس کو لے لیتے ہیں اور ok کر دیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اسی کے نیچے یہاں اوپر کیا آگیا وہ object میں change ہو گیا یعنی جو آپ کا text ہے اس میں کچھ changes کر سکتے ہیں اور اس میں آپ نہیں کر سکتے ہیں کیا ہو گیا میرا object میں change ہو گیا یعنی picture میں چاہتے ہیں اب اس کو جہاں اٹھا کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں تو یہ رہا paste اس پسر اب دوسرا کیا ہے اس میں format painter format painter بہت important ہے format painter سے کیا کر سکتے ہیں کسی بھی text کے effect کو copy کر کے دوسری effect میں ڈال سکتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جیسے nsp solution یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے تو یہ میرا simple ہے چلیے اس میں سب سے پہلا والا میں کسی طرح کچھ formatting کر دیتے ہیں formatting جیسے color change کر دیتے ہیں underline لے لیتے ہیں ڈالک کر لیتے ہیں ٹیکس کا اسٹاللس ہے اس کو change کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم جائیں ہم یہاں سے ٹیکس کے اسٹاللس کو change کر لیتے ہیں جیسے ہم نے یہ لے لیا اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کر لیتے ہیں ٹیکس کے color کو بدل سے rate لیتے ہیں اگر اس میں ہم setting color دینا چاہتے ہیں تو یہاں setting لیتے ہیں اور یہاں سے ہم underline لیتے ہیں تو دیکھئے کیا ہو گیا یہ اس میں کسی طرح formatting ہے نہیں ہے ہم چاہتے ہیں یہی formatting جو پہلا والا پیڈگر آپ نے same formatting اس میں ہم ہم کیا کرنا apply کرنا ہے تو اس کے لئے ہم nsp solution کو select کریں گے سب سے پہلا والا جس میں آپ formatting کیا ہے اور کہاں جانا ہے format printer میں جانا ہے اب کس میں apply کرنا ہے یعنی nsp solution اس کے نیچے جو لکھا یہاں سے جا کر کیا font جو ہے یہاں دیکھیں font ریبر میں کلیر formatting جائیں گے اس طرح سے ہٹ جائے گا تو یہاں کلیبر option کے بارے میں تو اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب